ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخف انکا اللزین لا یقنو آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظيم موت ہے ایک سختر جس کا غلامی ہے نام مکروفن خاجگی کاش سمجھتا غلام ہے کہ غلامی سے ہے روح تیری مزمحل سینہ بے سوز میں دھون خودی کا مقام ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تیویل مدت سے گھر میں قید رکھا گیا ہوں اور مجھے عوام کے ساتھ رابطہ رکھنے کے مواقع سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے ہماری رہائشگاہ کے گیٹ پر مسلسل چوبیس گھنٹے پوری پولیس کا پہرہ لگا رہتا ہے اور ایک بہت بڑا ٹرک ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی گاڑی اندر سے باہر نہ جائے اور نہ تو جمع کی نمازیں پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے کوئی تازیت کا پروگرام ہو جہاں ضروری جانا پڑتا ہے وہاں بھی جانے کا موقع فرامنی کیا جاتا اور مسلسل نظربندی کی وجہ سے عوام کے ساتھ رابطہ قریب قریب کٹ چکا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اور ہندوستان کے جو ان کے پالتو اور ان کے پروردہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہاں اقتدار کی باغڑور ہے تو یہ اول تو بھارتی فورسز کا راج ہے ان کا جبر ہے اور ان کا تشدد ہے اور ان کی بالادستی ہے اور ان کا طاقت کا بے تہاشا استعمال اور پھر فو پولیس جو ہے ریاست جمع کشمیر کی اپنی پولیس اس پولیس کا رویہ بھی برابر وہی ہے جو یہاں کابز فورسز کا رویہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو انتظامیہ ہے عدلیہ ہے چاہے انتظامیہ ہے وہ سارے اسی عملہ پر اور اسی ڈکٹیشن پر حرکت کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو ڈلی والوں کی طرف سے ان کو دے دیا جائے تو اس ساری صورتحال سے آپ لوگ باخبر ہیں اور اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہی بات بتانے کی ضرورت ہے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم بحثت مسلمان اپنی شناخت کو اس کی حفاظت کریں اور ہماری جو بنیاد ہے ہمارے دین کی ہماری تہذیب اور ہمارا تمدند اور ہمارا کلچر اور ہماری شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لئے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ صرف اور صرف قرآن اور عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے جب تک ہم رہنمائی حاصل نہ کریں اور جب تک ان دونوں مرکز ہدایت سے ہم وابستہ نہ رہیں ذہنن بھی اور عملن بھی تو ہمیں ہر کوئی اپنے راستے سے گمراہ کر سکتا ہے اور اپنی شناخت سے دور کر سکتا ہے اور ہمارا جو ہدایت کا مرکز اور منبع ہے اس سے ہمیں دور کر سکتا ہے اس لئے ہمیں سب سے پہلی ضرورت کو پورا کرنا ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں اور رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت اللہ اجمعین ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا طرز عمل اس کے مطابق بنانا ہوگا یہ پہلی ضرورت ہے جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مفضول کرنا چاہ رہا ہوں بزرگوں کی مرد حضرات کی خواتین کی اور خاص طور جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں کی توجہ مفضول کرنا چاہ رہا ہوں اور اس موقع پہ جو قرآن کی ایک مقصر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی رہنمائی ہے یہ سورہ روم کی آخری آیت ہے سورہ روم میں کل ساٹھ آیتیں ہیں اور یہ اس کی آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ رسول الرحمت سے ارشاد فرما رہا ہے فَاسْبِرْ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اِنَّوَادَ اللَّهِ حَقٌ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کا میشن پورا ہوگا اور آپ کے مقدس ہاتھوں سے اسلام کا گلبہ ہوگا اور دنیا میں امن قائم ہوگا دنیا میں عدل انصاف کا بول بالا ہوگا دیانت اور امانت کے فول کھلیں گے اور انسان انسان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پہ انسانی رشتے کی بنیاد پہ جڑا رہے گا اور پوری دنیا امن آشتی کے ماحول سے ہم کنار ہو جائے گی تو یہ آپ کا میشن ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس میشن کو ضرور مکمل کرے گا کامیاب کرے گا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ اللَّهِ يُقِنُونَ اور جن لوگوں کو نہ تو اللہ کی وعدانیت پہ یقین ہے اور نہ وہ آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابِ ہدایت کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ انہیں آخرت کی زندگی پر یقین اور اعتماد ہے وہ لوگ آپ کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے اور آپ میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے اور آپ کے قدموں میں ازمحلال اور ڈگڈگا ڈگمہ ہٹ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے آپ کے لیے سختیاں ہوں گی آپ کے لیے قید کھانے ہوں گے آپ کے لیے شعبِ بھی طالب میں تین سال تک مسلسل محصور رکھنے کا مرحلہ بھی آئے گا آپ کے قتل کے منصوبے بنیں گے اور آپ کو عذیت پہنچانے کے سارے حربیں استعمال کیے جائیں گے تاکہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ میں کمزوری آ جائے تو یہ آیت ہمارے لیے رہنمائی کا سامان اب بھی رکھتی ہے چودہ سال چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اور تا صبح قیامت یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں اور دوسری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جمع کشمیر ایک متناجہ خطہ ہے اور ہمیں اس حقیقت کو کسی بھی حال میں بھولنا نہیں چاہیے کہ جمع کشمیر پر بھارت نے طاقت کی بنیاد پر قبضہ کیا ہے اور یہ فوجی قبضہ ہے اس کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے اس کا کوئی اقلاقی جواز نہیں ہے اس کا کوئی سیاسی جواز نہیں ہے اس کا کوئی جمہوری جواز نہیں ہے اندوستان نے یہاں طاقت کی بنیاد پر قبضہ جمعائے رکھا ہے اور گزشتہ چونسٹھ سال سے یہ قبضہ جاری ہے اور جمع کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت نے اس جبری قبضے کے خلاف ہمیشہ جدوجہت کی ہے اور اب تک چھ لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں اس جبری قبضے کے خلاف جدوجہت کے دوران میں چھے سو سے زیادہ شہدہ کے مزار آباد ہو چکے ہیں اور عزتیں لٹ گئی ہیں عصمتیں لٹ گئی ہیں ہزاروں بستیاں خاکستر میں بدل دی گئی ہیں اور ہزاروں جوانوں کو انٹروگیشن سیمٹروں میں ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ بیس سال کے عرصے میں خاص طور جو دس ہزار ہمارے لوگ گرفتار کیے جانے کے بعد ان میں جوانوں کی اکثریت ہے لا پتہ کر دیے گئے ہیں اور ان کے بارے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نامعلوم قبروں کا کس طرح انکشاف ہو رہا ہے راجوری پونش میں بتایا جا رہا ہے خود جو سٹیٹ کمیشن ہے ہیومن لائٹس کا اس کا یہ انکشاف ہے چار ہزار قبریں صرف راجوری اور پونش ایریاز میں ہیں ازلا میں ہیں اور یہاں بھی دوہزار سات سو قبروں کا انکشاف ہوا ہے اور جہاں کہیں بھی اس بارے میں تحقیقات ہوگی چانبین ہوگی اور زیادہ قبروں کا انکشاف ہوگا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان قبروں میں دفنائے گئے ہیں جو دس دا بیس سال کے عرصے میں دس ہزار گمشدہ لوگوں کی تعداد ہے وہی ان قبروں میں دفنائے گئے ہوں گے اور پھر یہ سلسلہ جاری ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا کتنا جبر ہے پولیس نے کتنا خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے اور کس طرح یہاں فوج کا تسلط ہے اور کس طرح زمینوں پر بے تحاشا قبضہ کیا جا رہا ہے یہ جو حال ہی میں سرکاری سطح پر زمین کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ بالکل گلت ہے اور وہ حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے دوہزار نو میں ایک جہد چلائی تھی ایک کمپین چلائی تھی کہ یہاں بھارتی فوجوں کا جبری قبضہ ہے ان کا انخلاح ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اٹھائیس لاکھ کنال سے زیادہ زمین بھارت کے فوجوں کے قبضے میں ہے اور اس کے بعد سے اور زیادہ زمینوں پر قبضہ جمعایا گیا ہے تو اس طرح یہ جو یہاں فلسطین کی صورتحال بنائی جا رہی ہے جس طرح وہاں اسرائیل نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اپنے مکانات سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور وہاں اسرائیلیوں یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے برابر وہی صورتحال جمع کشمیر میں اور جمع کشمیر کے مسلم ازلام ہیں اور وادی کشمیر میں چاہے گریز ہو چاہے کرنا ہو کیرن ہو وادی کشمیر ہو چاہے پونچ ہو راجوری ہو ڈوڑا ہو کشتوار ہو بدربا ہو گول گلاب گڑ ہو بانہال ہو یہ سارا ایریا جہاں مسلم میجارٹی رہ رہی ہے وہاں یہ فوج زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد جو اصل یہاں ریاست کے باشندے ہیں ان کو اپنی ملکیتوں سے معلوم کیا جا رہا ہے تو یہ صورتحال جو خوف و دہشت کا جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اور قبرستان کی خاموشی پیدا کی گئی ہے پولیس اپنی طاقت کا بے تہاشا استعمال کر رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نظر مند رکھنا جس کے لئے کوئی قانونی جواز نہیں ہے اور یہ بھی پولیس کی زور زبردستی ہے اور طاقت کا بے تہاشا استعمال ہے اسی طرح جوانوں کو سنگبازی کے الزام بے بنیاد الزامات میں گرفتار کر کے جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے اور جمع جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے کٹوہ جیل میں ادنپور جیل میں کوربلوال جیل میں اور جمع امفل جیل میں ہیرہ نگر میں اور بعض اوقات راجوری اور پونش کی جیلوں میں بھی لے جایا جا رہا ہے اور خود ہندوستان کی جیلوں میں ہمارے بہت سے سیکھڑوں لوگ ہمارے ہندوستان کی جیلوں میں ہیں تیار جیل میں ہیں اور دوسری جیلوں میں تو وہاں بھی ان پر تشدد برتا جا رہا ہے جیل مینیول کے مطابق بھی ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں بلکہ ان کو اخلاقی مجرموں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور پھر جن کو موت کی سزائیں بولی گئی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد افضل گورو کا مسئلہ ہے اس کے ان کو جو فانسی کی سزا بول دی گئی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک واضح دلیل ہے اور واضح ثبوت ہے کہ ان کو ٹرائل کوٹ میں اپنی صفائی کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ان کو موت کی سزا دینا یا عدل انصاف کا خون ہوگا اور یہ قانون کی بے حرمتی ہوگی کیونکہ ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا ہے اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ان کو اگر فانسی دی گئی تو یہاں انشاءاللہ توفان اٹھے گا احتجاج ہوگا اور یہاں لوگ سڑکوں پر آئیں گے انصاف کے خون کی وجہ سے کہ انصاف کا خون ہوگا اور دوسری بنیاد ہماری یہ ہے جبکہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے عبدالبورو کے بارے میں وہ یہ تھا کہ جج نے کوئی قانونی جواز پیش نہیں کیا ہے ان کو سزای موت دینے میں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو سزای موت اس لیے بولی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے جذبات کو ہندوستان کی جو اکثریت ہے ان کے جذبات کا پاس لحاظ کیا جائے ان کو خوش کیا جائے ان کو اپیز کیا جائے اور اس بنیاد پر یہ سزا بولی جا رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے کوئی قانونی جواز نہیں ہے برابر اسی طرح دو اور نوجوان ہیں جو اس وقت تیہار جیل میں ہیں ان کو بھی موت کی سزا سنائی گئی ہے کوئی قانونی جواز نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو دو اور ساتھی تھے ان کو چودہ سال تیہار جیل میں رکھے جانے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور تم کسی جرم میں ملوث نہیں ہو یہ یہاں کی عدالتوں کا حال ہے یہاں کے انصاف کا حال ہے یہ ساری صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر یا تو ہم سرندر کریں ظلم کے آگے جور کے آگے لیکن بہرحال سرندر کرنا ہمارے لئے کسی بھی حیثیت سے شایہ نشان نہیں ہے اتنی عظیم قربانیاں دینے کے بعد ہمیں بھارت کے جبری قبضے کے خلاف سرندر نہیں کرنا ہے کسی بھی حال میں بلکہ ہمیں اپنی جدجہد جاری رکھنا ہے اور یہ جدجہد عبادت کی حیثیت سے ہمیں جاری رکھنا ہے یہ جو قرآن اور سنت کی جو رانمائی ہمارے سامنے ہے اس کی روح سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جبر کے خلاف آواز اٹھانا استحصال کے خلاف آواز اٹھانا اور لوگوں کے بے گناہ جوانوں کو قتل کرنے کے خلاف آواز اٹھانا عزتیں اور عصمتیں لوٹنے کے خلاف آواز اٹھانا انسانی حقوق کی بدترین سطح پر پامالی کے خلاف آواز اٹھانا میں پورے اعدمات کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے لئے عبادت ہے جس طرح نماز ہم پر فرض ہے جس طرح روزہ حج اور زکاة ہم پر فرض ہے برابر اسی طرح ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ظلم کے خلاف خاموش نہ رہیں ظلم کو آسانی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کریں تو یہ اس عبادت سمجھ کر ہمیں بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جدجہد جاری رکھنا ہے اور اس جدجہد میں ہمیں سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں ہم سب سے بڑی کمزوری ہم میں یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں ہم شادیاں کرتے ہیں تو اس میں فضول کھرچیاں کرتے ہیں ابھی عید الفطر کے موقعے پہ اخبارات نے لکھا تھا کسر پانچ دنوں میں عید کے اخراجات کے لیے ایک عرب آٹھ کروڑ روپے کھرچ کیے گئے ہیں تو یہ اسراف وہی قوم کر سکتی ہے جو اللہ کے بندے ہونے کے بجائے کے بندے ہوں اور پیٹ کی پرگرش ان کی زندگی کا مشن ہو وہی ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں شادیوں کے موقعے پہ ہم اسراف کرتے ہیں اس سے ہمیں بہرحال باز آنا ہوگا اور ہمیں ان چیزوں سے بھی باز آنا ہوگا جو ہمیں اسلام سے دور کر رہی چیزیں ہیں یہاں شراب عام کی جا رہی ہے منصوبہ بند طریقے پہ یہاں منشیات کو عام کیا جا رہا ہے اور یہاں جوگی جوگی اور جوپڑیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں نان سٹیٹ سبجیکٹس ہیں گہر ریاستی باشندے ہیں اور یہاں جہاں بھی انہوں نے یہ خیمے تانے ہیں وہاں کا ماحول وہ بلکل غلیز ہو رہا ہے مقدر ہو رہا ہے اور وہ شراب عام کرتے ہیں منشیات عام کرتے ہیں بداخراکیاں فیلاتے ہیں دنازت فیلاتے ہیں برابر اسی طرح ایک مقصود ایریا میں جب یاترہ کے موقع پہ ساڑھے چھ لاکھ لوگ ایک مقصود علاقے میں آئیں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ماحولیات پر کیا اثر پڑے گا اور پھر دیکھ لیجئے ہمارا سرمایہ کس طرح لوٹا جا رہا ہے آپ کو یہاں کچھ ہندوستان نواز لوگ کہتے ہیں کہ بھئے ہم ہندوستان کا کھاتے ہیں ہندوستان ہم کو کھانا دے رہا ہے ہندوستان ہم کو چاول دے رہا ہے یہ بہت بڑا فریب ہے ہندوستان ہماری ریسورسز کا بری تیرے استحصال کر رہا ہے ہمارے پانی کا استحصال کر رہا ہے بجلی گھر یہاں بنتے ہیں اور ہم کو صرف بارہ فیصد رائلٹی ملتی ہے باقی ناردورن انڈیا میں ڈلی میں ہریانہ میں راجستان میں پنجاب میں ہمارا پاور بیچا جا رہا ہے اور سردیوں کے موسم میں ہمیں اندھیری راتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح جنگلات ہمارے یہاں لوٹے جا رہے ہیں جنگلات کے گرگ نوہ میں جتنی خالی زمینیں ہیں فوج ان پر بے تہاشا قبضہ کرتی ہے اور کوئی ان کو روکنے کی جورت نہیں کرتا جنگلات کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور جو آرمی کے جو کیمپس ہیں ان کیمپوں میں بینسہ مشینی لگی ہوئی ہیں اور وہاں لگڑی کی چرائی ہوتی ہے پھر فرنیچر بنتا ہے اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو آرمی والے بھیجتے ہیں اور جنگلات کے جو آفسر لوگ ہیں وہ جنگلات کا تحفظ کرنے میں بلکل ناکام ہے یہ جو آج کی حکومت کے منسٹر صاحبان آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنگلات کا تحفظ کرتے ہیں جھوٹے دعوے ہیں ان کے وہ کسی بھی حال میں جنگلات کا تحفظ نہیں کر پا رہے اس لیے کہ جہاں جہاں آرمی کے کمپ ہیں وہاں کوئی بھی جنگلات کا آفسر نہیں جا سکتا اور بعض اوقات سیولین کو درخت کاٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر انہی کو پکڑوایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمگلرز ہیں اور یہی جنگلات کو نقصان پہنچا رہے ہیں پنش یہاں شپین جسٹرک میں جا کر آپ دیکھئے کہ پانچ ہزار دو سو کنال جنگلات کی آرازی پہ قبض جمعایا گیا ہے آرمی والوں نے اور وہاں تین لاکھ سے چار لاکھ تک درخت کٹیں گے تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرئے کہ ہندوستان ہماری ریسورسز کا ہمارے ذراعہ کا ہمارے جنگلات کا ہمارے آبی وسائل کا ہماری مادنیات کا اور ہماری دوسری چیزوں کا استحصال کر رہا ہے اور خود وہ جمعہ کشمیر کے ریسورسز پہ استحصال کر کے دوسری ریاستوں کو اس کا فائدہ پہنچا رہا ہے اگر ہم ہندوستان کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی ریسورسز پہ خوشحال زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اور ہمیں کوئی کسی یہ سامنے کشکول لے کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں سنتالی سے بھارتی فوجی قبضے کے خلاف بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی سطح پہ جو لوگ عالمی برادری اقوائن متحدہ کا ادارہ ہے سیکیورٹی کانسل ہے یا اپنے آپ کو سپر پاورز کہنا لے والے ہیں جو طاقت کا بے تہاشا استعمال کرتے ہیں مسلم امہ کے خلاف اور ان کے خلاف جو ان کے ریش دوانیاں ہیں ان کا سلسلہ روز بروز بڑھ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنا ہے اور اس کا بھی یہ تقاضی ہے کہ مسلمان اسلام کی بنیادوں پر متفق ہو جائیں اور اپنے جو ان کے مسلکی اور گروہی اور فقہی اور جزی اختلافات ہیں ان سے بالاتر ہو کر وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کو کرائیٹیریا اور قصوٹی بنا کر اسی انہی اسی کی رہنمائی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی تعمیر کریں آپ کو یہ فریو دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا فریو ہے کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے یا دین اور سیاست کی تفریق کا جو گمراہ کن فلسفہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بلکل گمراہ کن فلسفہ ہے اور اس سے ہمارے پڑے لکھے جوانوں کو ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو بہرحال اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے ذہن نشین کرنا چاہیے اس حقیقت کو کہ اسلام اسلام is a complete way of life اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام کو اللہ تعالی نے سرٹیفیکیٹ عطا کیا ہے آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا اور جن نیامتوں کا آپ پر اتمام کرنا تھا وہ ساری نیامتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں اور ہم اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے اسلام کو مکمل ذابطہ حیات کی حیثیت سے تسلیم کرئے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا احد کرئے پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی مدد کس طرح ہمارے شامل حال ہوگی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جو اقوائم متحدہ کا ادارہ ہے یا اور آپ کو سپر پاور کہہ رانے والے وہ خود ہماری قربانیوں کا ان کو کوئی احترام نہیں ہے بلکہ وہ خود کہتے ہو الزام دیتے ہیں کہ بھئی یہاں کے نوجوان بندوق اٹھاتے ہیں اور یہ بندوق کہیں اور سے آتی ہے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اور ان سپر پاورس نام نہ ہاتھ سپر پاورس تک بھی یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے عوام کی جدوجہد جو ہے یہ انڈی جینئس ہے یہ ہماری اپنی جدوجہد ہے ہمارے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے لوگ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان ہماری پورامن آواز سنتا نہیں ہے تو مجبوراً تانگ آمد بجنگ آمد کے مصدار ہمارے جوانوں نے ہتھیار اٹھایا ہے اور وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اپنا پیدائش اور بنیادی حق ہائی کے خودرادیت حاصل کرنے کی جدوجہد میں شریک ہو جاتے ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم تخریبکار نہیں ہیں ہم انسانی انسانیت کے دشمن نہیں ہیں ہم انسانی خون کے سب سے زیادہ محافظ ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے ولکہ کرم نام بنی آدمہ ہم نے آدم کو سب سے زیادہ احترام اور اکرام بخشا ہے ہم اسی اصول کے قائل ہیں اور ہم انسانیت کو تقسیم کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں ذات کی بنیاد پہ اور زبان کی بنیاد پہ رنگ کی بنیاد پہ معاش کی بنیاد پہ وطن کی بنیاد پہ پیشے کی بنیاد پہ اور کسی بھی احساس سے انسانی سماج میں تقسیم کے ہم روادار نہیں ہیں ہم انسانی وحدت کے قائل ہیں اور وحدت آدم کے قائل ہیں ہم وعدت علاقے قائل ہیں اور ہم عدل و انصاب کی قدروں کا بول بالا چاہتے ہیں تو ایسے موقعے پہ جو کافی مدت کے بعد مجھے آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صورتحال گردوپیش کی صورتحال پر نظر رکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں نیٹو فورسز کی اس طرح وہاں قتل گاردگری کا بازار گرم کی ہوئے ہیں اور عراق میں اب تک دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں شہید کیے جا چکے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وہاں حیرت کیے اور آج پاکستان پر بھی کس طرح دباؤ دارا جا رہا ہے اور یہ صورتحال جو پاکستان افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں میں بلا خوف تردید یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ نائن الیون کے بعد جو پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں نے فوجی ڈکٹیٹروں نے جو سرنڈر کیا اور اپنے شانے پیش کیے استعماری قوت کے لیے کہ وہ ہمارے شانوں پر پاکستان کے شانوں پر سوار ہو کر افغانستان میں تاراج کریں اور اسی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان کا وجود اب خطرے میں پڑھ چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نائن الیون کے بعد جو سرنڈر کیا گیا وہ بہت بڑا غلط اقدام تھا اور اسی نے افغانستان میں بھی تاراج کیا اور پاکستان میں بھی خطرات پیدا ہو گئے ہیں تو اس ساری صورتحال پر ہمیں نظر رکھنا ہے اور پورے ذہنی یکسوی کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ ہمیں ایک طرف اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا آہد کرنا ہے اور دوسری طرف بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف یکسو ہو کر جدوجہت کو جاری رکھنا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ 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 اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہم ضرور بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ایک عادلانہ نظام اپنے یہاں قائم کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے انشاءاللہ ربنا تقبل منا انکانتا السمیل علیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين